آج ہم اپنے نئے لہسن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ربی زدن علماء اے اللہ تعالی ہمارے علمیں اضافہ فرما آج ہم میٹر یا مادے کے بارے میں بات کریں گے تو انگلیش میں میٹر جو ہے اس کو اردو میں اس کو مادہ کہتے ہیں تو مادہ جو ہے آج ہم اس کی اقسام کے بارے میں دیکھیں گے تو ہر قسم کا مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے یہ ذرات متواتر حرکت میں رہتے ہیں مادہ جو ہے اس کی جو ہے وہ تین قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر ہمارے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مادے سے بنی ہوئی ہیں تو مادہ جو ہے وہ کمیت رکھتا ہے اور مادہ جو ہے وہ جگہ گھیرتا ہے یعنی کمیت کو انگلیش میں میس کہتے ہیں اور ہجم کو والیوم کہتے ہیں تو جتنا بھی مادہ ہے اس کی یہ دو خصوصیات ہیں تو ہمارے اردگرد جو چیزیں ہیں اشیاء ہیں وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں ہمارے اردگرد کی اشیاء مادے کی بنی ہوئی ہیں تو اب دیکھیں کہ مالیکیول جو ہے چھوٹے چھوٹے ضررات ہوتے ہیں اور جو ہے اس کی عام طور پر تین شکلیں ہیں ٹھوس مایا اور گیس آپ اگر ایک چھوٹا سا ایکٹیویٹی کریں اپنا ہاتھ اپنے موں کے قریب لاکر اس میں سانس لیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ آپ کو ہاتھ پہ کچھ آبی لعب جو ہے وہ نظر آئے گا اپنے ہاتھ کا مشاہدہ کریں اب آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کے اوپر نظر ڈالیں کہ ہم ہمارے آنکھ کان بازو ہر چیز ہماری مادے کی بنی ہوئی ہے تو قدرتی طور پر طبعی مادہ کی تین حالتیں ہیں جن کو طبعی یا قدرتی نیشل حالتیں کہتے ہیں یعنی سالیڈ، ٹھوس، لیکوڈ، مایا اور گیس کو اردو میں بھی گیس کہتے ہیں تو سالیڈ جو ہے اس کو اردو میں ٹھوس اشیاء کہتے ہیں آپ اپنے کمرے میں دیکھیں کلاس روم میں دیکھیں یہ آپ کا جو میز ہے یہ ٹھوس لکڑی کا بنا ہوا ہے پھر آپ پتھر دیکھتے ہیں پتھر بھی ٹھوس ہے اور پھر آپ جس چیز سے لکھ رہے ہیں آپ کا جو پینسل ہے وہ بھی مادے کی ٹھوس شکل کی قسم ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بیگ ہے تو یہ بھی ٹھوس چیز سے بنا ہوا ہے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مایا کس چیز کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم سب پانی پیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ مایا کی ایک قسم ہے پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دودھ پینے کے لیے دیا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے تو دودھ جو ہے وہ مایات کی ایک قسم ہے پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کھانا پکانے میں تیل استعمال ہوتا ہے تو تیل جو ہے وہ بھی مایا ہی کی ایک قسم ہے اس کے علاوہ آپ خون دیکھیں تو خون جو ہے وہ بھی مایا ہے تو اصل میں ہماری جسم میں ہر تین مہینے کے بعد ہمارا نیا خون بنتا ہے تو خون زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے تو ہمیں خون دینا چاہیے اگر کوئی ہمارا عزیز و رشتہ دار بیمار ہو جائے تو عام طور پر ہم خون دیتے ہوئے گھبراتے ہیں حالانکہ ہمیں دل کھلا کر کے خون کی ایک بوتل دینے سے ایک صحت بند بندے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا فوراں ہی وہ پانی سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے مایا کی اور اگر وہ نارمل غزا کھائے تو تین مہینے کے بعد اس کا خون واپس دوبارہ بن جاتا ہے تو اس لیے ہمیں خون دیتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے زندگی بچانا ایک انسان کی زندگی بچانا ساری انسانیت بچانے کے برابر ہے پھر ہمارے پاس مادے کی تیسری حالت ہے گیس آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے لیکن ہمیں گیس نظر نہیں آتی اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو لوگوں نے سلنڈر رکھے ہوتے ہیں جس سے وہ آکسیجن لیتے ہیں اور پھر یہ جو دھوان نکلتا ہے اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ گیس ہوتی ہے جب ہم بھی سانس لے کے باہر گیس چھوڑتے ہیں تو وہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ تین ایٹمز کا مجبوعہ ہوتی ہے دو ایٹم آکسیجن کے اور ایک کاربن کا اور جو پتے ہیں پودے ہیں وہ کاربن ڈائیکسائیڈ اندر لیتے ہیں اور آکسیجن فضاء میں چھوڑتے ہیں اسی طرح اگر آپ گرم گرم چائے کے کپ میں سے دیکھیں تو آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں یہ بھی گیس کی ایک شکل ہے یا آپ نے دیکھچی میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آبی بخارات ہیں یا اگر کبھی شیشہ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی آبی بخارات کی لیئر جم جاتی ہے تو تین چیزیں ہم نے دیکھی مادے کی حالتی ہیں سولیڈ، تھوس، لیکوڈ، مایا اور گیس پانی جو ہے اگر برف کی صورت میں تو تھوس ہے، لیکوڈ، مایا ہم پیتے ہیں اور آبی بخارات میں یہ گیس بن جاتا ہے تو اگر ہم ان کے پارٹیکل کا سائز دیکھیں تو سولیڈ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، مالیکل ہوتے ہیں وہ بہت قریب ہوتے ہیں لیکوڈ کے تھوڑے دور ہوتے ہیں اور گیسوں کے بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو سولیڈ، تھوس چیزیں ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں ان کی ایک خاص حجم ہوتا ہے ان کی شکل ہوتی ہے اور جو مایا ہے اس کو جس چیز میں ڈالیں وہ وہی شکل اختیار کر لیتی ہے اور گیس کی کوئی خاص شکل اور حجم نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسانوں کو مایا، تھوس اور گیس ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں ہماری ہڈیاں تھوس ہیں ہمارے اندر خون بھی ہے ہمارے اندر گیس بھی ہے تو ہمارے اندر ساری چیزیں مادے کی تینوں حالتیں پائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں باری باری کہ تھوس کی کیا خصوصیات ہیں تھوس مادہ جو ہے وہ ایک خاص شکل رکھتا ہے اس کا حجم ہوتا ہے اس کے مالیکیول کے درمیان جگہ کم ہوتی ہے اور قوت کشش زیادہ ہوتی ہے ان کے مالیکیول حرکت تو کرتے ہیں لیکن سکڑتے نہیں ہیں اور ان میں نفوس کی شرابی کم ہوتی ہے اب انگلیش میں ہجم کو والیم کہتے ہیں یعنی والیم سپیس جو ہے وہ جگہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ اس کو منیمم منیمم کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم ٹھیک ہے پھر جو ہم کہتے ہیں قوت کشش تو اس کو فورس آف اٹریکشن کہتے ہیں فورس آف اٹریکشن کا اردو میں ترجمہ ہوگا کشش کی قوتیں اور موومنٹ حرکت کو کہتے ہیں موومنٹ حرکت کرنا اور کمپریسیبل کسی چیز کو دبانا کہ وہ اس کی خوجم کم ہو جائے اس کو کہتے ہیں کمپریسیبل دیفیوین کا مطلب ہوتا ہے نفوس کرنا جیسے آپ دو چیزیں رکھیں ان کے درمیان میں ایک جھلی ہو تو وہ اگر ایک چیز نفوس دوسری میں کر جائے گی اس لیہا سے اگر ہم دیکھیں تو جو تھوس اشیاء ہیں وہ نفوس نہیں کرتی تھوس اشیاء کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ خاص ترتیب میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ذرات کے درمیان طاقتور کششی قوتیں پائی جاتی ہیں یہ ذرات جو ہیں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے تھر تھراتے رہتے ہیں یہ جگہ نہیں چھوڑ دے تھوس اشیاء جو ہیں ان کو دبایا بھی نہیں جا سکتا آپ کتنا زور لگا لیں وہ اپنی شکل کو برقرار رکھتی ہیں اور تھوس اشیاء نفوس بھی نہیں کرتی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مایات تو مایات جو ہیں ان کے ذرات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں لیکن ان کے بقاعدہ ترتیب نہیں ہوتی قریب بھی ہوتے ہیں لیکن بقاعدہ ترتیب نہیں ہوتی اور وہ زیادہ کشش کی قوتیں بھی تھوس کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں اور مایات جو ہیں ان کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا لیکن کیونکہ ان کے ذرات میں کششی قوتیں کم ہوتی ہیں اس لئے مایات بہ جاتے ہیں اگر آپ کوئی مایات ضبیر پر ڈالیں تو وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے تو مایات کا حجم تو مقصوص ہوتا ہے لیکن شکل مقصوص نہیں ہوتی اس لئے آپ مایات کو جس برطن میں ڈالیں وہ اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اگر گلاس میں ڈالیں تو جگ میں ڈالیں تو جگ کی شکل بن جائے گی تو اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں ایسے کہ اگر آپ ایک لکڑی کا بلوک جو ہے اس کو زمین دودھ پیتے ہیں دیکھ چیزیں لے کے اگر دودھ کا گلاس نیچے گل جائے تو وہ فورا ٹھیل جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم مکھن دیکھتے ہیں کہ مکھن جو ہے وہ سالیڈ ہے تھنڈے ٹیمپریچر پہ اس کو ہم چھوڑی سے سپریڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے گرم کیا جائے تو وہ آسانی سے مایہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی ایک اور دوسری مثال ہے جیلی ہے جیسے اس کو آپ پانی میں مکس کریں تو وہ مایہ ہے اور جب اس کو تھنڈے ٹیمپریچر پہ کسی سانچے میں ڈالیں تو وہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے پھر ہم گیس کی طرف آتے ہیں کہ گیس جو ہے ایک منٹ میں کہاں سے کہاں ٹریول کر جاتی ہے آپ نے دھوان دیکھا ہوگا اور ہمیں سانس لینے کے لیے جو ہے وہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور آکسیجن جو ایٹمسفیرک جو ہمارا کر رہا ہوائی ہے وہ بہت سی گیس کا مجموعہ ہے لیکن گیس کی نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی نظر آتی ہے تو گیس کے ذرات کے درمیان کششی قوتیں بہت خفیف ہوتی ہیں گیس کے ذرات کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسی لیے گیس کے ذرات جب ہر سمت میں آزادی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو جس چیز میں برطن میں یا جس کنٹینر میں گیس کو رکھا جائے وہ مسلسل اس کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں اور گیس کی نہ تو کوئی مقصوص شکل ہوتی ہے اور نہ ہی مقصوص ہجم ہوتا ہے تو اس طرح ہم اگر پرپرٹیز دیکھیں میس کمیت شیپ شکل والیم ہجم کمپریسیبیلیٹی دبایا جانا اور پارٹیکلز یا مالیکل کی ارینجمنٹ اور موشن آفتہ پارٹیکلز تو اس طرح ہم چارٹ بنا کے ٹھوس مایا اور گیس میں تفریق کر سکتے ہیں جو ہم نے ان کی پرپرٹیز دیکھی ہیں ان کو کالم میں لکھ لیں اور ان کو پھر یاد کر لیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں